کے پی کے اندر جو میٹرک ریزلٹ آئے بچوں کا اس میں انتہائی بری کر کر دیگی ہمارے سرکاری اداروں کی نظر آئی ہے بدکسندی سے جو صوبے کے آٹھ تعلیمی بورڈز ہیں آٹھ تعلیمی بورڈز میں کوئی بھی پہلی اور دوسری پوزیشن سرکاری سکول کا بچہ حاصل نہیں کر سا سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہماری محکمہ تعلیم جو ہماری گورمنٹ جو ہے محکمہ تعلیم کو جو فنڈ دے رہی ہے جو فنڈنگ ہماری ہو رہی ہے جو وزارت تعلیم اس وقت پیسہ کھا رہی ہے جو ہمارے میک میں بڑے بڑی فنڈنگ کرتے ہوئے اتنی بڑی اچھی سی خوبصورت بیلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہیں ہمارے احساس اکرام جو بہت اچھے انداز میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر کرون روپے منتلی ان کی تنخاؤں کی مد میں جا رہا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کیوں ہمارے تعلیمی سرکاری اداروں کی پروگس اچھی نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو آلیہ جو ریزلٹ ہے اس وقت جو کے پی کے اندر جو میٹرک ریزلٹ آیا ہے بچوں کا اس میں انتہائی بری کر دیگی ہمارے سرکاری اداروں کی نظر آئی ہے کچھ اداروں کی تھوڑی بہتر بھی تھی پروگس کچھ اداروں نے بڑے اچھے نمبرز دیئے کچھ سرکاری اداروں کے بچوں نے اے گریٹ اے پلس لیا لیکن بدکسندی سے جو صوبے کے آٹھ تعلیمی بورڈز ہیں آٹھ تعلیمی بورڈز میں کوئی بھی پہلی اور دوسری پوزیشن سرکاری سکول کا بچہ اصل نہیں کر سکا یہ تمام پوزیشنیں نیجی تعلیمی ادارے لے گئے وہ بہت اچھی بات ہے وہ بھی کہ اس وقت ہمارے نیجی تعلیمی ادارے بڑے اچھی پروگس دے رہے ہیں ہمارے لیٹریسی ریٹ کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہے ہیں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہماری محکمہ تعلیم جو ہماری گورمنٹ جو ہے محکمہ تعلیم کو جو فنڈ دے رہی ہے جو فنڈنگ ہماری ہو رہی ہے جو وزارت تعلیم اس وقت پیسہ کھا رہی ہے جو ہمارے محکمہ میں بڑے بڑی فنڈنگ کرتے ہوئے اتنی بڑی اچھی سی خوبصورت بیلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہیں ہمارے احساس اکرام جو بہت اچھے انداز میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ کرون روپے منتلی ان کی تنخاؤں کی مد میں جا رہا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کیوں ہمارے تعلیمی سرکاری اداروں کی پروگس اچھی نہیں ہو رہی تو اس پہ سر جوڑنا ہوگا ہماری حکومتوں کو اور کے پی کے اندر سرکاری سکوروں نے میٹر کے امتنیات میں بلکل ناکس کر کر دیگی دکھائی ہے اب آٹھ تعلیمی بورڈ جو ہیں ان کی پوزیشنوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ ایک ہاتھ بچے نے پشاور میں یا کسی علاقے میں کیپی کے اندر کسی ایک بچے نے کسی بورڈ میں تیسری پوزیشن ضرور اثر کی ہے وہ بھی بڑی قابل استعائش بات ہے مزید بھی کافی اداروں میں کافی بچوں نے اچھے نمبر لیئے ہیں ہمارے ایپٹ آباد میں گورنمنٹ آئی سکول نمبر تین ایپٹ آباد جو ہے اس کی بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے اس کے بچوں نے یعنی پہلی پوزیشن دوسری تو نہیں لیئے بورڈ میں لیکن یہ ایک سکول کے اندر یا ڈسٹرک کے اندر جو ہے ان کی جو پروگرس ہے کافی اچھی ہے ان کے نمبرز بہت اچھے ہیں یہ بھی قابل تعلیم بات ہے ان اصادسہ کو ان اداروں کو اسرانا چاہیے ان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے انہیں مزید انکاری ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمارا میکمہ تعلیم سے سوال بلکل بنتا ہے انٹریکٹ ہے وہ سوال وزارت تعلیم سے ہی سوال بنتا ہے کہ کیا ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ساری سہولیات دینے کے بہوجود اتنی اچھی پراغس کیوں نہیں دے رہے جس طرح نیجی تعلیمی ادارے دے رہے ایک وقت تھا دوستو آپ کو بھی ضرور یاد ہوگا آپ 25-30 سال پیچھ چلے جائیں اس وقت ہمارے سرکاری تعلیم ادارےوں کے جو اعلات تھے وہ بہت اچھے تھے گو گئے اس وقت سوالیات بلکل نہیں تھی بلڈنز بہت اچھی نہیں تھی کئی سکولوں میں بجلی بھی نہیں تھی اور کئی دیگر سوالیات بھی نہیں تھی اسحاس اکرام کی تنہائیں بھی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس وقت پراغس بہت آئی لیول پہ تھی وہ اس لیے دوستو کہ اس وقت ہماری بیروکریسی کی بچے ہمارے وزارت تعلیم کے بچے ہمارے منسٹرز کے بچے ہمارے وکلا کے بچے ہمارے ڈاکٹرز کے بچے ہمارے تمام فوجی افسران کے بچے انہی سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے اور اس کا فائدہ کیا تھا کہ ایک تو ٹیچر شوخ سے پڑھاتے تھے دوسرے ٹیچر خوف سے پڑھاتے تھے چونکہ ٹیچر شوخ سے اس لی پڑھاتے تھے کہ انہیں یہ لالچ ہوتا تھا کہ ہماری کلاس میں ڈی سی صاحب کا بچہ پڑھ رہے کمیشنر صاحب کا بچہ پڑھ رہے کسی فقیر صاحب کا بچہ پڑھ رہے کسی ڈاکٹر کا بچہ پڑھ رہے کسی منسٹر کا بچہ پڑھ رہے تو انہیں یہ خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہم ان بچوں کو اچھی طرح پڑھائیں گے ہمارے تعلقات ان لوگوں سے بنیں گے ہم اپنا کوئی کام بھی نکلوا سکتے ہیں ہم اپنے ٹرانسفر کے والے سے ان کے پاس جا سکتے ہیں ہمیں یعنی ان بچوں سے فائدہ پہنچ سکتے ہیں یہ تو تھا شوق اور خوف کیوں تھا خوف ہی اسی وجہ سے تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزاد ہوگی اگر ہم نے ٹائم پر پیریڈ نہ لیا اگر ہم نے ٹائم کی پبندی نہ کی اگر ہم نے اچھا ریڈ نہ دیا تو پھر یہی لوگ ہمارے گلے پر آٹھا لیں گے ہمارے ٹرانسفر کروائیں گے دور دور ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور ہمارے تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ وجہ تھی دوستو اور آج کیا ہو گیا ان تمام بیرکولیٹس نے تمام تعلیم کے افسران نے سیکرٹری تعلیم نے ڈریکٹر تعلیم نے مریسٹر ایڈوکیشن نے ان تمام لوگوں نے اپنے بچے سرکاری سکولوں سے پچھلے بیس پچی سال سے اٹھائے ہوئے ہیں یہ لوگ اچھے تعلیمی نجید اداروں میں یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا آگ ضرور ہے لیکن اس پہ بھی باؤنڈ کی جائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان افسران کو ان تعلیم کم از کم تعلیم کے افسران کو اس بات پہ باؤنڈ کی جائے کہ کم از کم آپ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں لازمی پڑھائیں اگر زیادہ کو نہیں بھی پڑھا سکتے اگر آپ کے پانچ چھے بچے ہیں تو ایک بچے کو لازمی یہ منڈیٹری اس پہ ہونا چاہیے کہ اب لازمی ایک بچے کو سرکاری تعلیمی دارے میں داخل کریں گے تو یہ تھا دوستو ہمارا یہ سوال اور یہ میری اپنے گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ خدا رہا سرکاری سکولوں پہ توجہ دیں جس طرح گورنمنٹ آئی سکول نمبر دین اپٹر وات کا رزلٹ ہے اور پشاور کے ایک دو تین اچھے ادارے ہیں ہمارے سرکاری تعلیمی دارے ہیں جس طرح ان اداروں نے رزلٹ دیا ہے اس طرح ہمارے تمام سرکاری سیکٹر ہے وہ اس پہ توجہ دے تاکہ ہمارے رزلٹ اچھے ہوں ہمارے بچے گروم کریں غریبوں کے بچے اوپر جائیں یومن ریٹس کی پروٹیکشن جگینی بن جائے تو یہ ہماری گزارش ہے تمام حکومتوں سے بلکہ گزارش نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس مطالبے پہ نظر رکھی جائے اور اس پہ کام کیے جائے تاکہ مارے پاکستان کے تمام بچے میاری تعلیم اثر کر کے اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں